پاکستانی ادکار محب مرزا اور ان کی دوسری اہلیہ اور ادکارہ سنم سعید نے شادی کے بعد ایک دوسرے کو دیئے گئے تحائف کے متعلق اہم انکشاف کر دیا محب مرزا اور سنم سعید نے سال دوہزار سولہ میں پہلی مرتبہ فلم بچانا میں ایک ساتھ کام کیا تھا دونوں کی جوڑی کو ناظرین کے جانب سے بہت پسند کیا گیا تاہم فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی سال دوہزار اٹھارہ میں دونوں کا ڈراما دیدن نشر ہوا جس کی شیوٹنگ خیبر فختون خامے کی گئی ڈرامے میں دو پشتونوں کی پیچیدہ محبت کی کہانے پیش کی گئی تھی جس کا تعلق مختلف قبائل سے تھا محب اور سنم کے تعلقات کے خبر مارچ دوہزار تیس میں سامنے آئے ادکار نے انکشاف کیا کہ ڈرامے دیدن کی شیوٹنگ کے دوران سنم سے تعلقات کا آغاز ہوا تھا افاہوں کے مطابق دوہزار انیس میں محب نے پہلی اہلیا اور ادکارہ آمنہ شیخ سے طلاق کے فوراں بعد سنم سعید سے شادی کر لی تھی جبکہ ان کی شادی کی اصل تاریخ تحال نامعلوم ہے محب نے سال دوہزار تیس میں دیے گئے کہ انٹرویو میں سنم سعید سے اپنی دوسری شادی کا اطراف کیا اور بتایا کہ والد کی طبیعت ناساز ہونے کے سبب انہوں نے سنم سے سادگی سے شادی کی تھی اب سنم سعید نے محب مرزا کے دی نوک نوک شو میں بطور مہمان شرکت کی اور اپنی ازدواجی زندگی کے مطالق بھی پہلی مرتبہ کھل کر بات کی دوران انٹرویو سنم سعید نے بتایا کہ وہ دیگر خواتین کی طرح گھر کو صاف سترہ رکھنے کی شوقین ہیں ان کو گھر بلکل پرفیکٹ اچھا لگتا ہے لیکن وہ کھانا نہیں بناتی ان سے پوچھا گیا کہ شادی کے بعد محب نے انہیں پہلا تحفہ کیا دیا جس پر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ایمرلڈ رنگ ہے پھر محب مرزا سے بھی یہی سوال کیا گیا جس پر انہوں نے انکشاف کیا کہ سنم نے انہیں ٹوم فورڈ کا اود بطور تحفہ دیا تھا واضح رہے کہ سنم سعید سے قبل محب مرزا نے آمنہ شیخ سے دوہزار پانچ میں شادی کی تھی لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان دونوں نے دوہزار انیس میں الہد کی اختیار کر لی اور اس کے بعد آمنہ شیخ نے بھی دوسری شادی کر لی اور محب مرزا سے ہونے والی اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی